موسیقی جس کے تحت شامل نصاب شاعروں میں پہلے شاعر ہے ولی دکھنی تو آئیے ناظرین ولی کے متعلق کچھ معروضی سوالات پر تفسرہ کرتے ہیں سب سے پہلے ولی کا اصلی نام ولی محمد لقب شمس الدین پیدائش سورہ سو ارسٹھ اسوی میں اور انگاباد میں ہوئی اس کے بعد وفات سترہ سو بیس اسوی میں احمد آباد میں ہوئی والد کا نام شرف الدین ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ کتابوں میں ولی کو ولی گجراتی کہہ دیا گیا ہے لیکن در حقیقت ولی جو ہے وہ اور انگاباد میں پیدا ہوئی گجرات وہ محض سفر کرنے کیلئے گئے تھے اس لئے ان کو کچھ لوگوں نے ولی گجراتی کہہ دیا ہے یہ بات مہدین قادری زور نے اپنی کتاب میں رقم کی ہے اس کے بعد سفر دہلی ولی نے کب کیا سوال یہ پوچھا جاتا ہے تو سترہ سو اسوی میں کیا کس کے ساتھ کیا ابن مالی کے ساتھ اور بادشاہ وقت اس وقت پر گون تھا تو اورنگ زیب کی حکومت اس وقت ہندوستان پر تھی جس وقت ولی شائری کر رہے تھے دیوان ولی دہلی کب لائے گیا تو سترہ سو انیس یا سترہ سو بیس اس میں کنفیزن ہے اگر اس طرح کا کوششن آتا ہے تو اس میں جو پاس کا سن ہوگا جسے سترہ سو انیس ہے سترہ سو بیس ہے تو اس میں سے ہی کوئی رائٹ ہوگا اگر کچھ آگے بڑھا دیا جاتا ہے مالی جی کی سترہ سو دس کر دیا جاتا ہے یا اٹھارہ سو کچھ کر دیا جاتا ہے تو وہ رائٹ آنسر نہیں ہوگا سترہ سو انیس یا بیس یہی رائٹ آنسر ہے اور یہ سترہ سو انیس کس نے کہا ہے وقال مصحفی جبکہ اگر ہم نیٹ پر سرچ کریں تو سترہ سو بیس بتائے گا اور نورہ صاحب نقوی نے بھی سترہ سو بیس لکھا ہے اس کی بات کلیاتِ ولی کو پہلی مرتبہ کس وقت شائع کیا گیا اٹھارہ سو تیتیسی اسوی میں فرانسیس نے مستشرک گارسان دیتاستی نے فرانسیسی زبان کے مقدمے کے ساتھ ولی کے کلیات کو شائع کیا اس کے بعد انیس سو نواسی اسوی میں کلیاتِ ولی کو نور الحسن حاشمی نے مرتب کر کے بسیط مقدمے کے ساتھ میں فرہنگے کے شائع کیا ساداللہ گلشن نے ولی کو دو مشورے دیئے یہ سوال اکثر نیٹ میں پوچھا جاتا ہے کہ ولی کو کس نے دو مشوروں سے نوازا تھا تو ساداللہ گلشن نے وہ مشورے کیا تھے سب سے پہلا مشورہ ان کا یہ تھا کہ دکری الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی کے شیری الفاظ کا استعمال کرو ابھی ولی کی کلام میں جو دکنی الفاظ کا استعمال ہے اس پر بھی تفسرہ کیا جائے گا دوسرا بشورہ ساداللہ گلشن نے جو دیا تھا وہ یہ تھا کہ فارسی شائری میں جو مضامین موجود ہیں یعنی دونوں اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں زبان کے اعتبار سے بھی مشورہ دے رہے ہیں اور اس کے مضامین یعنی شائری کے موضوعات کے تحت بھی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ فارسی شائری میں جو مضامین موجود ہیں انہیں اپنی زبان میں ادا کرو یعنی اردو زبان میں ولی کو اردو کا چاسر کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شمالی ہند میں جو اردو شاعری کی باقاعدہ اتدہ ہو رہی ہے وہ ولی کے دیوان کی وجہ سے ہو رہی ہے اس لئے ولی کو اردو کا چاسر کہا جاتا ہے ولی کا حمصر شاعر کون تھا؟ فراقی تھا جس سے ولی کی عدبی چشمک رہا کر دی تھی اس کے بعد ناظرین آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں گزشتہ سالوں میں جو سوالات اس ٹاپک پر پوچھے جا جکے ہیں تو کس شاعر کے دیوان کی آمد سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا یہ سوال پوچھا گیا ہے جون دوہزار گیارہ میں تو اس کا جواب سبھی نے ابھی دیکھا کہ ولی وہ ایسے شاعر ہے جن کے دیوان کی آمد کے بعد دلی میں باقاعدہ اردو شاعری کا آغاز ہوا دوسرا قرشن ہے دہلی میں ساداللہ بلشن سے کس دکھنی شاعر نے ملاقات کی تو اس کا جواب بھی ولی ہے اس کے بعد ولی نے کس سن میں اور کس کے ساتھ دہلی کا سفر کیا یہ سوال دسمبر دوہزار گیارہ میں پوچھا جا چکا ہے تو ولی ایک ایسے شاعر ہے جنہوں نے ساداللہ کے ساتھ دلی کا سفر کیا اس کے بعد ولی کا وہ حملس جس کا ذکر ولی نے اپنے کلام میں کیا اب یہاں پر آپشن ہے فراقی ہیں سراج فقیر اللہ آزاد اور دعوت اور رنگابادی تو ان تمام شعرہ حضرات میں فراقی جو ہے وہ ایک ایسا شاعر ہے فراقی جس سے ان کی عدبی چشمت بھی رہا کرتی تھی اور جس کا انہوں نے اپنے کلام میں ذکر بھی کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سوال پوچھا گیا ہے جون دوہزار پندرہ میں ولی کے مطالب معروضی معلومات کے بعد اب ہم ان کی شاعری کا تنقیدی مطالعہ پیش کر رہے ہیں جہاں ان کے طرز تحریر زبان اور ان کی شاعری کے اہم موضوعات کا مطالعہ اہد ولی کے معاشرتی سیاسی اور معاشی حالات کی روشنی میں کیا جائے گا ولی کا تعلق ایک معزز صوفی خاندان سے تھا شاہ مجیہ الدین مولانا نور الدین اور مشہور صوفی شاہ ساد اللہ بلشن کی صحبتوں کے اثرات سے ولی کے کلام میں صوفیانہ رنگ پیدا ہو گیا ہے مثلا ان کا یہ شعر ناظرین یہاں پر ایک فلسفیانہ نظریہ پیش کیا گیا ہے صوفی حضرات کا کہ صوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اس لئے میں نے دنیا کی تخلیق کی یہاں پر ناظرین جو ولی ہیں وہ بس اتنا سا اضافہ کرتے ہیں کہ حسن اور عشق کو وہ ایک ہی چیز قرار دیتے ہیں کہیں کہ حسن تھا کہاں تھا عالمِ ارواہ میں تھا یعنی پردہِ تجرید میں تھا یعنی اپنی اصلی حالت میں تھا جہاں اس کی کوئی قید نہیں تھی اور جہاں پر وہ کسی کا تابع نہیں تھا کہیں کہ حسن تھا پردہِ تجرید میں سبسوں آزاد تب عشق کیا تھا آزاد تھا یعنی وہ اس کو کسی چیز کی دوسری چیز کی ضرورت نہیں تھی کہیں کہ طالبِ عشق ہوا دوسرے مصرے میں کہیں کہ طالبِ عشق ہوا یعنی عشق کا طالب ہو گیا کون ہوا عشق ہوا اور کہاں ہوا عالمِ آگو گل میں تو ناظرین یہاں پر دیکھیں حسن تھا طالبِ عشق ہوا تو پہلے مصرے میں تھا دوسرے مصرے میں ہوا حسن تھا وہی حسن ہے جو اب طالبِ عشق ہو گیا ہے دوسرے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پردہِ تجرید میں پردہِ تجرید یعنی عالمِ عروا اور سورتِ انسان میں یعنی اب عالمِ آگو گل میں آ کر عشق کیا ہو گیا حسن کیا ہو گیا عشق کا طالب ہو گیا یعنی حسن کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب عشق اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اب پھر سے سنیے کہ حسن تھا پردہِ تجرید میں سبزوں آزاد طالبِ عشق ہوا سورتِ انسان میں آ امید ہے کہ اب اس شیر کا مطلب واضح ہو گیا ہوگا اس کے بعد ناظرین ہم ولی کے عہد میں جو حکومت تھی یا جو سیاسی اور سماجی حالات تھے اس پر تفسرہ کریں گے تو عہدِ ولی میں ہندوستان پر مغلیہ حکومت تھی علم و عدب کا ہر طرف بول والا تھا سبھی لوگ علم و عدب کی بہت عزت کرتے تھے دربارِ شاہی میں شورا و اکرام کو بہت ہی نوازا جاتا تھا اس کے بعد ناظرین ایسے سازگار محول میں جب ولی نے شاعری شروع کی تو ان کے جو شاعری تھی اس میں حسنِ عشق حسنِ حقیقی کے ساتھ اور حسنِ مجازی کے ساتھ ساتھ ایک انسانی فطرت کی جو نیرنگیاں ہوتی ہیں وہ بھی کہیں نے کہیں شامل ہو گئی تھیں اور اس کے ساتھ یہ ہندوستانی تہذیب و ثقافت سے وہ جس طرح آشنا تھے اور جس طرح سے ایک گہرہ اثر تھا ان پر وہ بھی ان کی شاعری میں جگہ جگہ پر نمودار ہوتا ہے اس کا مطالعہ جب آپ کریں گے ان کی جیکس بک کا تب آپ اس چیز کو دیکھیں گے فیلحال نمونی کی طور پر چند اشار دیکھیں کہ زلف تیری ہے موج جمنا کی کہہ رہے ہیں کہ زلف تیری ہے موج جمنا کی تل نزق اس کی جم سناسی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر انہوں نے زلفوں کو جمنا کی موج سے استارہ دیا ہے تو ان کی جو تشبیحات و استارات ہیں وہ بھی ہندوستانی تہذیب و ثقافت سے کہیں نہ کہیں جوڑی ہوئی ہیں اس کے بعد وہ تل کو پجاری یا سنیاسی کی طرح سے کہتے ہیں دوسرا شئر اے سنم تجھ جبیں اوپر یہ خال اے سنم تجھ جبیں اوپر یہ خال خال کہتے ہیں دل کو ہندوے حری دوار باسی ہے حری دوار ایک تیرتستان ہے یا کاشی بھی جس کاشی کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ بھی بہتی پاکیزہ جگہ ہیں تو ان سب چیزوں کا وہ ذکر کرتے ہیں کس سے منصوب کر دیتے ہیں اپنے ماشوق مجازی سے اس کو ماشوق مجازی کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے اور ماشوق مجازی کے طور پر بھی لیکن کیونکہ ذلفوں کا بیان کرتے ہیں اور کوچے دیار کا اگر یہ بیان کرتے ہیں تو اس کو ہم مجازی کا ہی شیر کہیں گے اس کے بعد ناظرین جو ولی کی زبان ہے اس پر تفسرہ کر دیتے ہیں کہ ولی کی جو زبان ہے اس میں زیادہ تر جو الفاظ ہیں وہ دکنی زبان کا ان کی شاعری پر اثر زیادہ نظر آتا ہے حالانکہ دہلی سے جب یہ واپس ہوئے اس کے بعد ان کی شاعری پر فارسی جو زبان ہے اس کے اثرات زیادہ ہو گئے تھے لیکن اکثر ہم جب ولی کے اشار کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں سے کو سوں کہتے ہیں اسی طرح سے آسو کو انجھومہ کہتے ہیں دکنی زبان میں اسی طرح سے سوں اس طرح کے جو دکنی الفاظ کے زبان ہیں وہ ان کی شاعری میں زیادہ تر نظر آتے ہیں مجھکوں کو مجھکوں کہہ دیں گے ٹھیک ہے لون غنہ سے یہ جمعہ بنا دیتے ہیں اسی طرح سے ولی جو ہے وہ فارسی اور عربی زبان کا بھی اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں وہ فارسی عربی اور اس کے علاوہ دکنی زبان اور کہیں کہیں پر جو کھڑی بولی ہے اس کی بھی کچھ الفاظ آگئے ہیں مثلاً وہ جب یہ کہتے ہیں کہ درشن یا سجن یا پیراغ اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ کہیں نہ کہیں کھڑی بولی سے بھی ان کا جو زبان ہے وہ متاثر نظر آتی ہے اس کے بعد ناظرین ہم ولی کے متعلق کچھ اہم ناقدین کے نظریات پر نظر کریں گے اور کلیات ولی کے متعلق کچھ باتیں جانیں گے تو سب سے پہلے ناظرین آزاد نے ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے تو آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ آزاد نے یہ بات اپنی مشہور زمانہ تصنیف آب حیات میں رقم کی ہے جہاں وہ اردو شاعری کا بابا آدم ولی کو تسلیم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ شمالی ہند میں اردو شاعری کا جو آغاز ہوا وہ ولی کی دیوان کی آمد کے بعد شروع ہوا ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بقول آزاد ولی نے ایک زبان کو دوسری زبان سے ایسا بے معلوم جھوڑ لگایا کہ آج تک زمانی نے کئی پلٹے کھائے مگر پیوند میں جنبش نہیں آئی تو راجی بتاتے چلیں کہ یہ بات کس زبان کے متعلق کہی جارہی ہے؟ اب کہہیں کہ فارسی زبان جو تھی اس میں ہی پہلے شاعری ہوتی تھی فارسی زبان جو تھی وہ ہی شیر و عدب کی زبان تھی کیونکہ اردو زبان کو انہوں نے فارسی زبان سے جوڑا تھا لہٰذا ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک زبان کو دوسری زبان سے ایک ایسا بے معلوم جوڑ لگایا ہے کہ زمانے نے کئی پلٹے کھائے اس کے بعد بھی پیوند میں جنبش نہیں آئی اس کے بعد ولی آئندہ دو سال کے نظام شمسی کا دوسری سورج ہے یہ بات تو جمیل چالوی نے کہی ہے اپنی مشہور زبانہ تسلیم تاریخ زبان اردو میں کہہ رہے ہیں کہ ولی آئندہ دو سو سال کے نظام شمسی کا وہ سورج ہے جس کے دائرہ کشمی اردو شاعری کے مختلف سیارے گردش کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ ان کی اپنی زبان ہے جو انہوں نے ولی کے لئے استعمال کی ہے اس کے بعد میر نے ناظرین بتاتے چلیں کہ میر کو خدا سخن تسلیم کیا گیا اور سب ہی نے ان کو خدا سخن مانا ہے تو میر جو ہے یعنی اردو شاعری کے خدا سخن انہوں نے ولی کو مسلم و ثبوت استاد تسلیم کیا ہے اس کے علاوہ ریختہ کا استاد بھی کہا ہے اور شیطان سے زیادہ مشہور کہا ہے کس کو ولی کو اب جانتے ہیں ناظرین کلیار ایسا نہیں کہ اس کے علاوہ کچھ نظریات نہیں ہیں نظریات بہت سے ناظرین ہم یہ آپ سے امید کریں کہ آپ ٹیکسٹ بک کا مطالعہ کریں اور اس میں یہ دیکھیں کہ کس نے ولی کی مطالع کیا کہا ہے یہ تو ایک رہنوائی ہے جس کو انشاءاللہ آپ لوگوں کو فالو کرنا ہے اس کے بعد کلیات ولی کی مطالع کچھ فیکٹس ہیں جس پر ہم بات کریں گے کلیات ولی میں کل چھ قصائد شامل ہیں تمام قصائد مذہبی ہیں اگر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کتنے قصائد شامل ہیں تو چھ اور تمام جو قصائد ہیں وہ مذہبی ہیں اس کے بعد کلیات ولی میں کل کتنے اشار شامل ہیں تو تین ہزار پانسو چیکھیں کلیات ولی میں کل کتنی غزلیں شامل ہیں تو ناظرین کلیات ولی میں کل چار سو چار غزلیں شامل ہیں اس کے بعد کلیات ولی میں ربائیات کی تعداد کتنی ہیں تو کل ربائیات چھبیس ہیں اس کے بعد ناظرین جو ہمارا دوسرا اہم موضوع ہوگا وہ میر درد کی شائن اس کے بعد میر دقی میر پھر غالب آتش اس طرح سے ون بائی ون ہم جتنے بھی شورا حضرات سنف غزل میں شامل ہیں ان کو ہم کور کریں گے تب تک آپ ویڈیو کو دیکھتے رہے اور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال اکتا ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں لیک پیجیں اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ کمنٹ باکس میں سوال پوچھے بھی گئے ہیں جس کے جوابات دیئے گئے ہیں آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر سوالات آپ کے زیادہ ہوں گے اور وزنی ہوں گے تو ان سوالات کا تذکرہ نام کے ساتھ ہم اپنے یوٹیوب چینل پر پیش کریں گے